بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقاو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اللذین اوفو احدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونو معا الصادقین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی مولا خیر الخلق کل لہی میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برانوہ وعظم شانوہ کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسن قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کے دربار گہربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد نہیتی موزز و محتشم سامن حضرات ربز الجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعت المبارک کا موضوع ہے برکت اور تبرک قسط نمبر گیا رہا میری دعا ہے ربز الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ربز الجلال جن زواد کو یا جن مقامات کو برکت دیتا ہے ان سے مس ہونے والی اشیاء کو بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ برکت ان کو دونوں جہاں میں فیدہ پہنچا سکتی ہے سلسلہ میں دس قسطیں یعنی دس والیم آپ نے پہلے سن لیے ہیں آج اس موضوع کا گیارمہ قصہ ہے اور انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جس عقیدے پر موجود ہیں یہ عقیدہ وہ ہے کہ جس کا تعلق امت کے اجتماعی مزاج کے ساتھ ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر امت کی جتنی بھی عمر ہے اس عمر کے ہر سال میں اس عقیدے کی جلوہ گری موجود ہے تو اس لحاظ سے ہم مختلف شواہد اس کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے آراء افکار کی طرح نہیں ہے جنہوں نے ڈیڑینڈ کی مسجد بنائی اور اس کو امت کے ساتھ اٹیج کرنے کی کوشش کی کورنو معصص صادقین کا ہمارا پیغام بھی جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ اسی نکتہ نظر میں ہے کہ جو جمہور کا ہر دور میں عقیدہ رہا ہے دوسرے لوگوں کو بھی وہ عقیدہ اختیار کرنا چاہئے اور صادقین کی معیت کو اپنا کر دونوں جہاں کی خوش بختیاں حاصل کرنی چاہئے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجت الودا کے موقع پر اپنے موہ مبارک تقسیم کیے جس سے متعلق کئی احادیث پہلے آ چکی ہیں سب سے پہلے جس کی حصے میں موہ مبارک آیا وہ حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعلق ہے کہ حضرت انس کی امی ام سلیم کا حضرت انس کے والد کے وسال کے بعد نکاہ حضرت ابو طلحہ سے ہوا اس طرح حضرت انس ان کے ایک پچھلگ تھے اور حضرت ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے باپ شمار ہوتے ہیں جو تبرک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا حضرت انس کے خادم ہیں سیرین اور جن کے بیٹے ہیں محمد جن کو ابن سیرین کہا جاتا جو بہت بڑے تابع شمار ہوتے ہیں اور بالخصوص تعبیر روئیہ کے لحاظ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے لحاظ ابن سیرین کا ایک منفرد مقام تھا حضرت حسن بسری اور ابن سیرین دونوں ہم اثر ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ آج ایک ہی کمرے میں دونوں کی کبریں ہیں میں نے بسرا میں ان کے مزارات پر حضری دی ہے تو ابن سیرین جو ہے ان کے الفاظ جو کے سحا میں موجود ہیں محمد بن سیرین کے والد سیرین نے عبیدہ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک موجود جو حضرت انس سے ہمیں ملا ہے تو حضرت عبیدہ نے موہ مبارک کی برکت اور اس کی ویلیوں کے لحاظ سے جو جملہ بولا وہ بڑا قابل غور ہے کہنے لگے ان تکون اندی شارتم من النبی کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موہ مبارک مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑی دولت مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اگنے والا بال وہ موہ مبارک اس کی اتنی ویلیو ہے اس عہد میں جن کو جو اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ لوگ جو ان صدیوں میں پیدا ہوئے اور یہ تابین تبہ تابین اور یہ صحابہ کا جو زمانہ تو نہ اس میں بدت ہے نہ اس میں شرک ہے اس میں تو چمک کی چمک ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موہ مبارک اس کے اندر اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہتے پوری دنیا اور جو کس دنیا میں ہے اس کے مقابلے میں مجھے نبی علیہ السلام کا ایک موہ مبارک سب سے زیادہ عزیز ہے زہبین جو نقدے رجال میں اتھارٹی ہیں انہوں نے اپنی کتاب سیئر کے اندر بھی اس کو رویت کیا ہے اور اس بات کا اظہار ہمارے لئے کئی مسائل میں روشنی ہے کہ جن کا ایک موہ مبارک اتنا محبوب ہو ان کی ذات کتنی محبوب ہوگی اور جن کے بدن پہ اگنے والے موہ مبارک کی یہ ویلیو ہے ان کے بدن کی عزت کتنی ہوگی اور جن کی ایک موہ مبارک میں اتنی برکت ہے تو جس جگہ وہ آرام فرما ہے اس مقام میں کتنی برکت ہوگی سید عالم نور مجسم موہ مبارک کی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فتو الباری شر بخاری میں ابن حجر نے لکھا کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے جوز تبر کو بشار النبی صلی اللہ علیہ سلم بقت تناؤہو کہ نبی علیہ صلی اللہ سلام کے موہ مبارک سے برکت حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے اور اس کو گھر میں برکت کے لیے رکھنا یہ بھی جائز ہے یعنی یہ آپ کے لحاظ سے جس معلوم ہم ہے تو یہ حوالہ کتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن مدینہ شریف میں آج جس شرک کا اڈا رکھا ہوا کہ لوگ اس کو آکے دیکھتے ہیں شرک کرتے ہیں یعنی ہمارے دوست مدینہ شریف میں سب سے زیادہ موہ مبارک کا تبرک مدینہ شریف میں تو انہوں نے اگلے سے اگلے اندر اور اتنا اتنا عدد کیا موہ مبارک کا کہ گھر سب اونچا کمرہ ہوا زوک ہے کہ اس کو شرک کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور جس گھر میں ہو اس گھر پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں جہاں تھا کہ پچھلے سال جو ایک کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے مصنبی اس بات پہ مسترب تھا کہ اہل مدینہ کے پاس جو اکٹھا کر لیا جائے یا ان کے پورے حوالے دے دیے جائے تو یہ بھی امت کا بہت بڑا ضرمہ ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ مزاج تھا بخاری نے روایت کیا حضرت ابو طلعہ پہلے نمبر پہ مبارک لیا اور پھر ان کے بعد انصر رضی اللہ عنہ تک ایک باقی چونکہ ہزاروں لوگ اس موقع پر موجود تھے اور نبی علیہ صلی اللہ کے سر کے موہ مبارک جب حلق کروایا تھا تو بہت زیادہ تھے اس لئے تقسیم بھی ہوئے اور امت تک پہنچے اور باقاعدہ موہ مبارک سے آگے موہ تازہ کرنے کے لئے رکھنا وہ بھی اچھی بات لیکن ہمارا موضوع برکت کی حصول کے لئے رکھنا اور اس سے برکت پانا ابن حجر فتو الباری شر البخاری میں کہتے ہیں کہ برکت کے حصول کے لئے موہ مبارک کو گھر میں رکھنا یہ رسول اللہ کی حدیث کا فیصلہ برکت اور تبرک کے لحاظ سے البدایہ نے ابن کسیر نے البدایہ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ سنگی لگوائی جس کو عربی میں حجامت کہا جاتا پنجابی اردو میں حجامت ہوتا ہم سر کے بال منوانے کو کہتے ہیں مگر عربی میں حجامت ہے کہ رگ سے خون نکلوانا جو پرانا ایک طب کا طریقہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ سلم کا مبارک خون پیالے میں موجود تھا اس سے قبل ایک قسط میں ہم نے اور شعبی کے لحاظ سے بیان کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں فام دین کورس میں ان کا جہاد جو حجاج کے خلاف مکہ شریف میں جاری رہا اور بلاخر وہ شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے وہ پیالہ دیا اور فرمایا اسے جا کر وہاں کہیں دفن کر دو جہاں اے سلاج راک آہدن کوئی تجھے دیکھ نہ رہا تو حضرت عبداللہ بن مبارک خون کا پیالہ لے گئے حالانکہ انسانی خون جو عام انسانوں کا اس کو نجاست غلیظہ کا آجاتا ہے وہ کپڑے پر لگ جائے کپڑا پلی دو جاتا بدن سے نکلے بھوزو ٹوٹ جاتا ہے اور ایسی چیز اس کو عام لوگوں کے لئے حاصل نجاست غلیظہ کا حکم رسول اللہ نے پوچھا تم نے میرے خون کے ساتھ کیا کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے زمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ خون آپ کا ہو اور زمین میں پھینک دوں دفن کر دوں میں نے یہ جائز نہیں سمجھا میں نے خود پیا ہے اور میں نے اس عقیدے سے پیا ہے لِعَسْدَادَ عِلْمَا وَإِمَانَا یعنی یہ لفظیں سیابی کے نبی علیہ السلام سے ایسے معاملات میں پوچھتے ہی نہیں تھے یعنی لعابدہن ماتھے پہ لگایا ہے سرکار کا تو سرکار سے پوچھا نہیں نبی علیہ السلام کا مستعمل پانی چومہ ہے ماتھوں پہ لگایا ہے اسے مشکل کشات جانا ہے بار بار پوچھا نہیں کہ ایسی باتیں اگر پوچھ کے کی جائیں گی تو کل مشرقین اور مستشرقین اور مخالفین اسلام کہیں گے کہ ان کے پیغمبر نے کہہ کہہ کہ لوگوں کو اپنے آپ سے عشق کروایا ہے اپنے آپ شاید کوئی تیار نہ تھا تو صحابہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کا اپنا اپنا عشق جزا جزا مقامات پہ بولتا رہا چونکہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھا نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا تھا خود یہ کہا کہ اسے جا کے دفن کرو کہیں اور عراقہ یوریکو کے الفاظ اس کا منع ہوتا ہے اس کو ڈال دو کہیں مگر وہ پی کے آگے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا یقین کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے پیا اس لیے ہے لِعَزْدَادَ عِلْمًا وَإِمَانًا تاکہ آپ کے خون مبارک سے میرا علم بڑھ جائے پھر وَإِمَانًا میرا ایمان بڑھ جائے میرا علم بڑھے میرا ایمان بڑھے پھر وَالِيَكُونَ شَيْءٌ مِّن جَسَدِ کافی جَسَدِ تاکہ محبوب تمہارے جسم کا ایک جز میرے جسم میں بھی آ جائے وَا جَسَدِ اَوْلَى بِهِ مِنَ الْأَرْض تیسرے نمبر پر میرا یہ فیصلہ تھا اس کی حفاظت وہ زمین نہیں کر سکتی جتنی حفاظت میرا جسم کر سکتا ہے اس خون کی حفاظت اولہ اس کے لیے زمین نہیں اس کے لائق زمین نہیں اس کے لائق چلتا فرت عبداللہ بن زبیر ہے تو میں نے ان وجوہات پر خون پی لیا ہے اب پی کے آ گیا ہوں محبوب اب تمہاری مرضی ہے کہ جو فرماتے ہو اس بارے میں بہرحال یہ میرا عشق تھا میں نے زمین پر نہیں پھینکا میں نے نوش کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا پیا میں نے سکیدے سے ہے لِعَزْدَادَ ایمان وَعِلْمَ علم بھی بڑھے گا اس خون مقدس سے اور اس خون سے میرا ایمان بھی بڑھے گا اب اس خون سے یہ ہے کہ سرکار کا جزو میرے جزو میں آ جائے گا میرے بدن کا حصہ بن جائے گا اور میرا بدن اس لحاظ سے متبرک بن جائے گا کہ جو خون نبی علیہ السلام کی رگوں میں دوڑتا رہا اس خون کا ایک حصہ مجھے بھی میسر آیا ہے جس وقت یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو پھر فرمایا سن لو پھر عبداللہ بن زبیر جس کے خون سے میرا خون مل گیا اللہ اس کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں دے گا یعنی آباد آ کے الفاظ بولے کبھی بھی جہنم کا عذاب اس کے لئے نہیں ہوگا اب جو چیزیں عمومی طور پر پاک ہو ان کا متبرک ہونا تو اس کی اور ایسیت ہے اور جو چیزیں عام انسانوں میں ہو تو پلید ہی نہیں نجاست غلیظہ ہو ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ ہلکی نجاست کپڑے کا چتھائی حصے تک وہ معاملہ چل جاتا ہے لیکن غلیظہ جو ہے وہ اگر درم کی مقدار جتنی بھی اتنے حجم میں لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے یہ انسان میں جو ان خون ہے یہ نجاست غلیظہ ہے مگر یہ انسانیت کی جان ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا خون سرٹیفیکیٹ ہے کہ جس بدن میں چلا گیا ہے اب اس کو جنم کی آگ نہیں جلا سکے گی جنم کے وہ قریب نہیں جائے گا یہ فیصلہ عشق کا تھا فیصلہ محبت کا تھا ابن زبیر کا اپنا فیصلہ تھا محبوب الاسلام نے کہہ کے نہیں پلوایا کہ خون ہے میرا پھیکنا نہیں پی لینا اگر سرکار خود فرماتے تو ایک لحاظ سے تو عمر ہوتا مگر دوسرے لحاظ سے آج دشمن کہتے کہ خود انہوں نے حکم دے کے ایسا کروایا تھا ورنہ شاید کو پینے کو تیار نہ ہوتا محبوب نے حکم نہیں فرمایا صحابی نے خود پیا ہے مگر چونکہ اس کا جواز تھا اگر جواز نہ ہوتا سرکار فرماتے اب کہہ کرو اور اپنی باطن کی صفائی کرو جب صحابہ میں یہ رائج تھا اگر کسی نے غلط چیز کسی سے کھا لی ہے تو کہہ کر دیتے تھے جو کھایا تھا کہ ہمارے بدن میں یہ چیز موجود نہ رہے تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کہہ کر دو یا یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط نظریہ سے پی لیا ہے میرے خون کا فیدہ کیا ہو سکتا ہے تمہارا اپنا معاملہ ہے میرا اپنا معاملہ ہے نہیں سنت دے دی فرمایا اللہ کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا اس واسطے کہ تمہارے بدن میں میرا خون شامل ہو چکا ہے اتنی برکت جب خون جیسی چیز سے مل جائے اور وہ برکت جو بندے کو جہنم سے بچا لے تو جو چند شولوں سے بچائے وہ چیز تو مشکل کشا ہو اور جو بھرے جہنم سے بچا لے وہ کتنی بڑی مشکل کشا ہوگی تو نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے کسی کی کیا مناسبت ہو سکتی ہے اور کون اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے کہ جن کے بدن کی ہر عدہ اس کا ہمارے بدن کوئی کسی لحاظ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری رگوں میں دوڑے تو وہ ایک خون ہے نکلتا ہے تو کپڑے پھلی گھوتے ہیں اور اس لحاظ سے بندے کا حضور جھوٹ جاتا ہے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے کہ جس سے بندے میں جہاں جاتا ہے نور پیدا ہو جاتا ہے چونکہ عقیدہ کیا تھا بیان کیا سرکار کہ سامنے علم بھی بڑھے گا ایمان بھی بڑھے گا اب جس چیز سے ایمان پیدا ہو وہ پاک کتنی ہوگی اس کی طہارت کتنی ہوگی میں نے خون پیا ہے تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے اور اس میں کوئی سرکار کے لحاظ سے تحجب نہیں ہے وہ مدینہ شریف کی وہ عورت جو بے ہیائی میں سب سے زیادہ مشہور تھی لوگ بڑے تنگ تھے نبی علیہ السلام سے شکایت کی سرکار کے پاس ہوا گئی محبوب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی میرا آپ سے سوال ہے کیا جو لکمہ موں میں ہے یہ مجھے دے دو محبوب علیہ السلام نے لکمہ نکالا جو لعب دہن سے ترب ہو چکا تھا اس خاتون کو دے دیا صحابہ کہتے ہیں اس نے کھایا جب اس کے پیٹ میں پہنچا مدینہ شریف میں پہلے نمبر کی باہیا بن چکی تھی حیاء ایمان ہے سیرت النبی المختار کے اندر یہ بات یعنی صحابہ سے مروی ہے کہ ایمان حیاء جو ہے اس کے بارے میں حدیث ہے الحیاء من الائیمان حیاء نصف ایمان ہے یہ ایمان کا حصہ ہے تو حیاء کیسے پیدا ہوا نبی علیہ السلام کے لعب دہن سے تو حیاء ایمان ہے تو لعب دہن سے ایمان بنا یہ شان ہے لعب دہن سے بھی ایمان بنتا ہے خون مبارک سے بھی ایمان بنتا ہے پھر دیکھئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت فاطمہ بن کے اثر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سال ہوا اور یہ ایک قسم پہلے اور سنت سے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں مگر ابن شہبہ کی جو تاریخ مدینہ شریف ہے اس میں اس کا پس منظر اور تفصیل اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ لوگوں نے آکے بتایا کہ حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی امی فاطمہ فوت ہو گئی ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے صحابہ چلو میری امی فوت ہو گئی ہے اور یہ کہا امی بعد امی یہ میری امی کے بعد میری امی تھی یعنی چچی تھی مگر پرورش میں ان کا حصہ تھا فرما فاطمہ بنت اصد فوت ہو گئی ہے چلو صحابہ ادھر چلتے ہیں صحابہ کہتا ہے اس وقت سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر جہاں حضرت فاطمہ بنت اصد تھی ان کی والدہ جہاں وصال ہو چکا تھا دروازہ تک پہنچے تو کھڑے ہو گئے نازہ کمیسہ ہو جو کمیس پہنی ہوئی تھی وہ اتاری کمیس اتار کے تو حضرت فاطمہ بنت اصد کے بیٹوں کو کہا فَقْسِلُوْهَا سُمَّ عَشْرُوْهَا بِهِ ان کو خواتین بس وقت غُسل دے لیں غُسل دینے کے بعد جب کفن پہنانے کا وقت آئے گا کفن کی چادریں بعد میں پہنانا میری کمیس نے پہلے پہنانا میری کمیس جو اسی وقت اتاری ہے حالانکہ کفن میں تو ہے نا یہ قانون کپڑا نیا ہو یا پرانا ہو تو دھلا ہوا تو مگر یہ نہ نیا تھا نہ دھلا ہوا تھا وہاں جا کے اتارا ہے اور فرما ہے یہ ان کو پہنانا میری کمیس ان کو پہنانا اور یہ ہے شعار کپڑے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دسار ایک ہوتا ہے شعار شعار وہ ہوتا ہے جو بدن کے ساتھ مس کرے جس طرح بنیان ہوتی ہے اور دسار وہ ہوتا ہے جس اوپر پہنا جائے جس طرح کوئی واسکٹ پہنے تو یہ اوپر دسار ہے جس طرح قرآن مجید میں اے چادر اوڑنے والے تو وہ دوسرے لباس کے اوپر اوڑی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا جب انسار کی حوصلہ فضائی کی تھی فرما سارے لوگ میرے لئے یوں ہیں جیسے دسار ہوتا ہے اے مدینہ کے انسار تم تو میرا شعار ہو یعنی وہ میرے کپڑے ہو جو بدن کے ساتھ لگتے ہیں تو فرمایا اب فاطمہ بنت عصد کو جو کفن پہنانا ہے وہ کفن کی چادریں اوپر ہو نیچے بدن کے ساتھ جو کپڑا لگے وہ میری کمیس ہو یہ کمیس ان کو پینانے جس وقت خواتین نے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے دیا تو نبی علیہ السلام کی نصیت کے مطابق حکم کے مطابق وہ کمیس محبوب علیہ السلام کی حضرت فاطمہ بنت عصد کو پینائی گئی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان اب جنازہ جب نکلا صحابہ کہتے ہیں عجیب منظر تھا نبی علیہ السلام کبھی کندہ دیتے تھے جنازے کو کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے یتقدمو ویتأخرو ویحملو کبھی تو کندہ دیتے ہیں کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں دس وقت جنازہ پڑا جا چکا اور قبر میں ان کو رکھنا تھا کیا عجیب اور عظیم مقام ہے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو لہد میں رکھنے سے پہلے سرکار خود لہد میں داخل ہو گئے اور لہد میں بقاعدہ لیٹے اور لیٹ کے باہر نکلے اور یہ صرف ایک نہیں پانچ قبریں ہیں ایسی جہاں نبی علیہ السلام لہد میں لیٹے ہیں قبر کسی کی تھی لیٹے سرکار ہیں اور ویسے اگر عشق سادے کو تو جلوہ گری تو ہر مومن کی قبر میں ہوتی ہے بعد والے بھی محروم نہیں رہتے اس لیے تو قبر کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے رودہ تم میں ریاض الجنہ کہ جو مومن کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں جہاں سرکار کی جلوہ گری ہو وہ باغ نہیں توڑ گیا ہے اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوئے اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام بہر نکلے تدفین ہو گئی سارا عمل مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے سوال کیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کام آج ایسے ہوئے ہیں جو پہلے امنی دیکھتے تھے ایک تو آپ نے اپنی کمیس اتاری اور یہ آپ نے پہنائی حکم دیا کہ پہناؤ اور دوسرا آپ قبر میں لیتے لحد میں اس کا مطلب کیا تھا اب دیکھنا اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو پھر بھی امت کے لئے روشنی موجود تھی لیکن صحابہ نے باقاعدہ سوال کیا جو ابن عبی شہبہ کی تاریخ مدینہ ہے اس میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں پوچھا کہ لیٹنے کا سبب کیا ہے اس سے فیدہ کیا ہوگا ایک ان لوگوں کا مزاج جن کے نزدیک برکت تبرک کی جڑی ختم ہو چکی ہے اور ایک ہم آل سنت کا عقیدہ اگرچہ ہم صوفہ والوں میں نہیں تھے اور ہم اس جنازے میں شامل نہیں تھے اور ہم اس دور کے نہیں تھے صدیوں بعد آئے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم جو کچھ اب نبی علیہ السلام کے الفاظ سامنے آئیں گے وہ سنے بغیر تم سب کے سینے میں پہلے موجود ہیں کہ کس واسطے نبی علیہ السلام نے گمیس دی اور کس واسطے قبر میں سرکار تشریف لے گئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے اس لیے دی تھی کہ سردی اور اس طرح کا کوئی تصور تھا یا ایک کوئی احسان کا بدلہ دینا چاہتے تھے اپنی کمیس اس بدلے میں دے دی اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حوصلہ افضائی کرنی تھی ان تین بھائیوں کی ان کی والدہ کو کمیس دے دی اگرچہ یہ ساری باتیں زمنان آئیں گی مگر اصل مقصد نہ ان کے ساتھ اظہار امدردی تھا اس میں وہ اور طریقوں سے بھی ہو سکتی اصل مقصد کچھ اور تھا اس کے زمن میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے تربیت بھی کی تھی اور بچپن میں پرورش میں حصہ بھی تھا حسان تھا اور اس کا بدلہ بھی دینا چاہتے تھے مگر نبی علیہ السلام نے اپنی صبح سے کیا بیان کیا فرمایا جہاں تک میرے کمیس پہنانے کا تعلق ہے یہ میں نے اس لیے پہنائی کمیس میں نے ان کو اس لیے پہنائی اللہ تمسہن نارو آبادا کہ کبھی ان کے بدن کو آگ نہ پہنچ سکے کمیس میں نے اس لیے پہنائی کبھی ان کے بدن تک آگ کی رسائی نہ ہو سکے اور نارو جہنم سے یہ محفوظ رہے اور فرمایا جہاں تک قبر میں لیٹنے کا تعلق ہے تو مطلب کیا تھا میں نے اس لیے وہاں قدم رکھیں اور لیٹے ہوں کہ اللہ میرے لیٹنے سے ان کی قبر کو فراغ فرما دے دونوں باتیں جس بنیاد پر ہیں وہ برکت اور تبرک کی روح ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے اس کی طرف منصوب اور اس سے مس ہونے والی چیز کو کچھ ملتا نہیں تو خود نبی علیہ السلام ماذا اللہ کوئی لغو کام کر رہے تھے ماذا اللہ فرمایا میں نے کبیس اپنی اس لیے دی ہے کہ بدن میرا ہو کپڑا کوئی بھی ہو جب وہ لگتا ہے تو خاص بن جاتا ہے اور صحابہ کو واضح کر دیا کہ جو حکم تھا نا دھونے کا وہ اس لیے تھا کہ نوست نکل جائے اور میرا کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہو اس کا حکم یہ ہے دھوئے بغیر دیا جائے کیونکہ اس میں رحمتوں کی بیٹری داخل ہو چکی ہے میں نے اس لیے اپنی کمیس پہنائی میرا اپنا یہ عقیدہ ہے اور نبی علیہ السلام یعنی یہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا کپڑا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس بدن کو آگ نہیں لگے گی اس کو عذاب نہیں ہوگا اور اس کو یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ جو دفن ہوتا ہے اس کے لیے قبر ایک مرتبہ دغتا آتا ہے دباؤ دیتی ہے اگرچہ اس کو کسی نے کہا وہ یوں ہی ہے اللہ والوں کے لیے جیسے ماں بچے کو ذرا دبا کے مل لیتی ہے تو اس میں سختی بھی ہوتی ہے پیار بھی ہوتا ہے اللہ والوں کے لیے قبر کے دغتے کا یہ عالم ہے اوروں کے لیے اور ہے مگر نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ فاطمہ بنت عصد کو اللہ نے انہیں اس بات سے بھی محفوظ فرمایا ہے اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے کوئی شعرے شرع کر کے نبی علیہ السلام کی طرح منصوب کر دے حدیث کے لفظوں سے بات نکلتی ہو گریمر کے لحاظ سے اسے بیان کرنا حدیث آئی کا حصہ ہے مگر یہ تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ محفوظ ایسا آپ نے کیوں فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر وہ سوچو جو آج کے کچھ لوگوں کی ہیں تو پھر جن کے نزدیک نبی علیہ السلام کے قدم لگ جائیں ہاتھ لگ جائیں بدن لگ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا اگر کچھ فائدہ مانا جائے تو ماذا اللہ شرک کا کول کیا جاتا ہے یعبیدت کا کول کیا جاتا ہے اور اس بدن سے ہم سری کی جاتی ہے اور برابری کی جاتی ہے کہا جاتا جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے ہی ان کے ہاتھ جیسے ہمارا بدن ہے ایسے ہی ان کا بدن تو نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ میرا بدن اور کسی کا بدن ہم پر اللہ کیسے ہو سکتے ہیں میرے بدن کی مستعمل کمیز جس بدن پر چلی جائے جس مٹی کو لگ جائے رب زلجلال اس مٹی کو بھی قبر کے لیے رہت کا سامان بنا دیتا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کی امت کی عقیدے کی اساس ہیں اور اس طرح اب اس کمیز کا مفید ہونا اب اس میں شرک نہیں ہے چونکہ کمیز خود نہیں یہ اللہ ہی کی قدرت کا حصہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے بدن کا فیض ہے اور ایسا ایک بار نہیں ہوا یہی انداز تھا جب حضرت زینب کا وصال ہوا تھا جو نبی علیہ السلام کی بڑی سیفزادی تھی محبوب علیہ السلام نے وہاں یہ فرمایا تھا ان کو غسل دے کے فارغ ہو جاؤ جب اسے آبیات تو مجھے بتانا تو وہاں کیا کیا تھا وہاں تہبند بدلا تھا جو بانڈا ہوا تھا وہ دیا کہا یہ ہے وہ کپڑا جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے اور بانڈا پہلا دیا اور وہاں پر کتنی دیر بھی برداشت نہیں کی کہ پہلے اتار کے دے دیں کہ غسل دو اور پھر یہ ان کو دینا وہاں پر غسل کے بعد کہا پہلے غسل دو پھر مجھے بتانا یعنی بخاری شریف میں ہے تو میں اس وقت سرکار نے تحمد اتارا اور فوراں وہ بدن پہ پہنچا اور ادھر بھی گھر میں تبدیل نہیں کیا ان کے دروازے پہ جب پہنچے تو کمیس اتاری اور فرما یہ دے دو چابہ کہتے ہیں اس شارہین بخاری کا اس پر یہ تبصرہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری بیٹی زینب کو میرا تازہ تبرک ملے اس واسطے پہلے کہا ان کو غسل دے دو غسل کے بعد مجھے بتاؤ جب بتایا گیا تو یہ تبرک اگرچہ باسی ہوتا ہی نہیں مگر پھر بھی یہ خاص عزاز تھا حضرت زینب کے لیے جہاں محبوب علیہ السلام نے ان کو وہ کپڑا جو ایک لمح بدن کے ساتھ لکی ہٹا ہے دوسرے لمح ان کی سیفزادی کی بدن پہ جا پہنچا ہے محتشم سامین حضرات جس وقت حضرت سوات بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں صحف میں کھڑے تھے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تیر پکڑ کے لائنیں سیدھی کروا رہے تھے چونکہ آپ مسجد اور مسجد کی صحف کے بھی امام اور محاذ جنگ کے بھی امام مسجد کی صحف بھی سیدھی کروائی اور جنگ کی صحف بھی سیدھی کروائی تو حضرت سوات بن غزیہ صحف سے آگے نکل کے تھوڑا سا کھڑے تھے پیٹ آگے تھا یعنی آگے تھوڑا سا کھڑے تھے تو نبی علیہ السلام نے یوں تیر لگا کے پیچھے ہٹایا یعنی سامنے والی نوک نہیں اس طرح جس طرح چھڑی سے لگا کے طول کی شکل میں پیچھے ہٹایا جاتا ہے ان کو پیچھے کیا حضرت سوات کہنے لگے اللہ نے آپ کو حق سے نازل کیا اور آپ عادل ہیں عدل کرتے ہیں مگر اس وقت میرے ساتھ ظلم ہوا میں اس کا قساس چاہتا ہوں آپ نے تیر سے مجھے پیچھے دھکیلا تو آپ تو عدالت کے لیے آئے ہیں کیا انداز تھا ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کمیس فرن اتاری فرما فستقدنی جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو کمیس اتار کی رکھی کہ تمہارا پیٹ بھی ننگا تو میں بھی اپنا پیٹ ننگا کر رہا ہوں فستقدنی قود کہتے ہیں کساس اور بدلے کو مجھ سے بدلہ لے لو حضرت سوات بن غزیہ فوراں نبی علیہ السلام کے بدن سے جمٹ گئے لپٹ گئے معانکہ کیا اور نبی علیہ السلام کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بدلہ لینا چاہتے تھے یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے سوات یہ کیوں تم نے ایسا کیا کیا تمہیں خیال آیا ایسا کیوں کر رہے ہو حضرت سوات کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حضارا ماترہ آپ دیکھ رہے ہونا جو صورتحال بن گئی ہے ابھی جنگ ہوگی اور مجھے امید ہے میں شہید ہو جاؤں گا اردتو این یکون آخر اہدی بیکا این یمسہ جلدی جلدہ کا میں نے کوئی قساس نہیں لینا تھا میں کون ہوتا ہوں ایسا کہتا اور بولتا اس نیجت سے میں نے یہ ارادہ کیا کسے سرکار چومنے دیں گے پیٹ اپنا اور کس کے لیے پیٹ ننگا کریں گے تو میں نے تو اس کو بہانہ بنایا کہ شکر ہے مجھے تیر کا حصہ لگا ہے میں نے ارادہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہیں اس میں میری تڑپ یہ ہے این یمسہ جلدی جلدہ کا کہ میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو جائے تو میں نے اس کو بہانہ بنایا اور میں آپ کے بدن سے چمٹا اور میں نے چوم لیا میں نے یہ سمجھا کہ آخری لمحہ ہے قیمتی کام کرنا چاہیے تو میں نے اس نیت کے لیے یہ کام کیا تو نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے دعا لہو بالخیر محبوب علیہ السلام نے خیر کی دعا ان کو عطا فرما دی صحابہ کرام الحمدی دوان یہ اہدساز عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بدن کے لحاظ سے اگر وہ آم مٹی کا پیکر ہوتا تو اس مٹی کے پیکر سے لگی ہوئی کمیسوں کا یہ عالم نہ ہوتا اور لگی ہوئی چادروں کا یہ انداز نہ ہوتا اور اس کے لحاظ سے جو امت کا نظریہ ہے کہ ایک موہ مبارک اس بدن کا پوری دنیا سے افضل ہے یہ عقیدے کبھی نہ ہوتے اور یہ انداز بعد والوں میں بھی کبھی نہ پایا جاتا حضرت شیخ کہتے ہیں ایک شخص کے پاس جتنی پونجی تھی اس نے سب کچھ بیچ کے نبی علیہ السلام کا ایک موہ مبارک خرید لیا تو لوگوں نے کہا کہ کتنا ساتھا ہے اگر زندگی کیسے گزارے گا کچھ بھی نہیں رکھا سب کچھ بیچ دیا سب کچھ دے کہ تُو نے ایک موہ مبارک خریدہ اب کیا کرے گا موہ مبارک تجھے کھلائے گا تجھے پلائے گا کہاں تُو زندگی بسر کرے گا اس نے کہا زمانے بھر کے اکل مندو میں تمہیں بے وکوف سمجھتا ہوں مجھ سے پوچھو جمادہ چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزان خریدم کہنے لگے میں نے بے جان چیزیں دے کے جان لے لی ہے جتنا سونا دیا جتنی چاندی دی وہ سب بے جان چیزیں جامد ہیں جماد ہیں جمادہ چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزان خریدم میں تو رب کا شکر ادا کر رہا ہوں میں نے بڑا سستا سودا کیا ہے جان لی ہے بے جان چیزیں دیتی ہیں یہ عقیدہ امت میں یوں قائم رہا رہج رہا ہر صدی ہر سال کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب تھا تو وسیعت کی کہ میری آخری تمنا ہی ہے کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے موہ مبارک ہیں اور ناخن بھی موجود ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں اجعلوہا فی کفنی اسے میرے کفن میں رکھنا جب میرا وصال ہو جائے گا پھر کفن اس وقت میرے کفن میں اس کو رکھنا وہ عمر بن عبدالعزیز جن کو کوئی شمار کریں تو پانچوہ خلیفہ راشد کہیں وہ عمر بن عبدالعزیز جن کی مدینہ شریف کی گورنری کے جو ایام ہیں وہ ایک تاریخ کا عدالت کا حصہ ہے کتنا کامل ایمان تھا ان کا ان کے لحاظ سے پہلے بھی کچھ حوالہ جاتا ہم نے تبرک میں ذکر کیے ہیں آخری تڑپ یہ تھی کہ وہ موہ مبارک نبی علیہ السلام کے اور ناکن میرے ساتھ ہوں گے اگرچہ زندگی بار میں نے اچھے کام کیے ہیں مگر سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہوگا میرے ساتھ رکھنا تاکہ میری قبر کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں اسی صورتحال میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد جن کو غالب بن جبریل کہا لاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام میں بھی ساتھ تھے یعنی وہ بڑے تلخ باقیات امام بخاری کو جب بخارہ میں بلایا گیا تھا جب وہ امام بن چکے تھے نکلے تھے بخارہ سے تو ایک طالب علم کی شکل میں اور نحسہ پر سے جس وقت واپس جا رہے تھے تو بحثیت امام جا رہے تھے اتنا عزاز تھا کہ کئی میلوں تک امام بخاری کے لیے گمبت بنائے گئے محرابے بنائے گئی سڑکوں پر کہ امام بخاری شہر میں آ رہے ہیں امام بخاری شہر میں داخل ہو گئے چند دنوں کے بعد اختلاف ہو گیا حاکم وقت کے ساتھ بادشاہوں کا مزاج اور ہوتا ہے اللہ والوں کا مزاج اور ہوتا ہے جب سے دین اور شیاست میں فصل ہوا تو فتنے پیدا ہوتے ہی رہے اب اس نے بظاہر تو محبت کا اظہار کیا کہنے لگا وہ امام بخاری اپنی بخاری لے کے میرے دربار میں آو مجھے سنا جاؤ امام بخاری نے کہا میں نے بخاری درباروں میں یوں بیچنے کے لیے نہیں لکھی نبی علیہ السلام کے روزہ پاک کے پاس بیٹھ کر میں نے اس کے سارے ہیڈنگ مکمل کیے تھے سولہ سال میں نے ہر حدیث سے پہلے غسل کر کے دو نفل پڑھ کے بخاری مکمل کی ہے میں جا کے نہیں پڑھانا چاہتا آ کے پڑھنی ہے تو پڑھ لو تم حاکم وقت ہو اپنی جگہ مگر نبی علیہ السلام کے فرمان کا عزاز ہے میں نہیں آؤں گا یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے عوام امام بخاری کے حامی تھے اور بادشاہ کے سمجھتا تھا کہ یہ بخاری اپنی بخاری سے ہی میرا تختہ الٹ سکتے ہیں خطرہ سمجھا حاکم وقت نے امام بخاری شہر سے بہر نکلا جب نکل رہے تھے تو ایک بندہ آ کے ملا اس نے پوچھا بخاری دو دن جدہ جدہ ہیں مجھے ان کا موازنہ کر کے بتاؤ ایک وہ دن جب آنکھیں تمہارے رستوں میں بچھی ہوئی تھیں اور وہاں پر ہے باقاعدہ زہبی نے لکھا ہے کہ سونا نچھاور کیا گیا امام بخاری پر چاندی کے سکے جہوں سے سواری گزر رہی تھی ایک وہ دن جب پلکیں تمہارے رستوں میں بچھی ہوئی تھیں اور گمبت بنے ہوئے تھے اور ایک آج کا دن جب تم اس سہر سے بہر نکل رہے ہو اور تم اس سہر کو چھوڑ کے محیوسی سے جا رہے ہو ان دو دنوں کا تقابل تو مجھے کر کے دو امام بخاری کہنے لگے یہ کوئی اتنا فرق نہیں میں آج بھی خوش ہوں کیوں فرما قد سال مدینی میں اپنے دین کو بچا کے بہر جا رہا ہوں میں نے اپنا دین نہیں بیچا میں نے تخت شاہی کے سامنے میں نے سکرس تسلیم نہیں کی میں سر نگو نہیں ہوا میں نے دین نہیں بیچا میں نے دربار شاہی کا چمچہ بن کر اپنی آقبت خراب نہیں کی اگرچہ میں نے سب عزاز جو میرے لیے تھے ان کو قربان کر دیا کل جس کے لیے سونا نچھاور ہو رہا تھا اور محراب اور اتنے استقبال ہو رہے تھے اگر آج بے رخی کی وجہ سے وہ تنہاں بہر نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں کیوں فرمایا میں اپنا دین سالم لے کے جا رہا ہوں سمرکند کی طرف جا رہے تھے سمرکند پہنچے نہیں تھے وہاں بھی آپ کے جانے سے پہلے جھگڑا ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہی پہ پورا کر دے اور وہ خرطنگ جگہ ہے جہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد کے وہ حالات کہ یہاں تک یعنی وہ لوگ جو جیتے وقت کسی کا نام سننے کو تیار نہیں تھے پھر امام بخاری کی قبر کی مٹی بھی اٹھانا جاتے تھے اور جب قبر پر پیرا لگایا گیا اور ایسا جنگلہ کے قبر تک نہ پہنچ سکیں لوگ تو اس مٹی جو قبر کے ساتھ متسلتی وہاں سے بھی لوگوں نے اٹھائی اور اس لیے کہ اس سے بھی خوشبو آ رہی تھی اس سب منظر کو غالب بن جبریل نے دیکھا تھا جو شاگرد آخری دنوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے انہوں نے چند دن کے بعد جب وصال ہونے لگا تو کہا میں نے بخاری کے عقیدے پر زندگی گزاری ہے اور امام بخاری کا لادلاش شاگرد رہا ہوں اب میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں تو میں یہ وسیعت کرنا چاہوں گا کہ مجھے امام بخاری کے پہلو میں دفن کیا جائے اگر یہ عقیدہ فاسد ہوتا کہ جہاں اللہ والا ہو وہاں برکتیں ہوتی ہیں تو کبھی بھی ابن جبریل امام بخاری کا قرب نہ مانگتے فام دین کورس میں ہم نے ایک پورا موضوع اس بات پر رکھا کہ جتنے بھی محدثین ہیں بخاری کی استاذ یہ تو بخاری کے زگرد کی بات ہے بخاری کی اساتذہ نے یہ وسیعتیں کی کہ ہمارا مزار اللہ والوں کے قرب میں ہونا چاہیے ہمیدی استاذ ہے بخاری کے مگر وسیعت کی تھی کہ جب مروں گا تو بشرافی کے قدموں میں دفن کرنا کہ برکت مجھے ملے گی یہ تبرک کے لحاظ سے ان لوگوں کا عقیدہ ہے اب برکت کے حصول کے لیے وہ جا رہے ہیں مر کے بھی قبر کر امام بخاری کی قرب کی قبر کی طرف اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آخری حالات تک جو کچھ محسوس کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے دین کا علم اور روحانیت جن اساجد میں جلوہ گر ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے ان لوگوں کی قبریں بھی زندہ رہتے ہیں زہبی جیسا لوگ جس نے زہبی جیسے آدمی جس نے ایک ایک بات کو اتنا طولہ ہے اور پھر لکھا ہے نقد رجال کا وہ امام انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جس وقت سمرکند میں بارش نہیں ہوتی تھی تو کسی نے قاضی سمرکند کو کہا کہ قاعت پڑ گیا ہے اگر چاہتے ہو کہ بارش ہو جائے امام بخاری کی قبر پہ جاؤ امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعا مانگو اگرچہ رب ہر جگہ سے سنتا ہے مگر بخاری کی قبر پہ جا کے تو دعا مانگو سب اس پر متفق ہیں جب سمرکند والے بہر نکلے اور وہی امام جس کے داخل ہونے سے پہلے جھگڑا کر رکھا تھا کچھ کہتے تھے آئیں بخاری کچھ کہتے تھے نہ آئیں اب کہت کے وقت جب امام بخاری کی قبر پہ آئے اور انہوں نے اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ابھی اسی جگہ موجود تھے اتنی بارش ہوئی کہ سب کے لئے سمرکند داخل ہونا مشکل ہو گیا تو یہ اللہ کے ان بندوں کے مزارات کا تقدس ہے اور تبرک ہے اور حقیقت ہے کہ پوری امت میں جتنی عمر ہے اس امت کی اس میں ہر صدی میں نہیں ہر سال اور ہر مہینے میں امت کی طرف سے اس عمل کو پیش کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر برقرار رکھے اور اس میں جو لوگ خرافات کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کرنے بھی کی توفیق دے کتنے جالی مزارات لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے جس تک تحقیق نہ ہو وہاں محض حاضری کا معمول بنا لینا یہ بات درست نہیں ہے اور ملنگوں کے جو کرتوت ہیں مزارات پر ان فسادیوں سے تقدس معاب جگہوں کو بچانا یہ بھی ہمارا ضروری ہے وہ بنگوں کے رگڑے لگانے والے اور ناچ کرنے والے اور قبروں پر ڈھول بجانے والے اور قبروں پر بے پردگی کے مظہرے کرنے والے ایسے تمام لوگ ہمارا مسئلہ ان کی حمایت نہیں کرتا بلکہ ان سے بچانا لازم ہے اس برکت اور تبرک والے عقیدے کو آج ان حالات میں ہم یہ موضوع بیان کر رہے ہیں ملک میں ایک گھٹن ہے ایک دباؤ ہے اور ظلم و ستم کا ایک سلسلہ مزید بڑا ہوا ہے اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اسے عادل حکمران عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا اور الحمدللہ رب العالمين